حضرت امام حسن سے آکے وظیفہ پوچھا حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لیا حضرت امیر معاویہ کے فضل سے اللہ نے دس بیٹے عطا فرمائے انہیں دس ہی اللہ نے دیئے حضرت امیر معاویہ کہ جناب بات تو آپ کے سچی ہو گئے تو مجھے بھی بتائیں یہ وظیفہ کہاں سے لیا فرمانے لگے قرآن پاک سے سورہ نو کی دس گیارہ بارہ آیت پڑھو اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا مالوں سے بھی مدد کروں گا تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا اعراب کا بادہ جھوٹا ہو سکتا فرمایا دس بیٹے ملنے تھے میں نے کہا جو دیا تھا اور میرے بھائیوں یاد رکھیں استغفار اللہ کی رحمت نازل کرتا ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتی ہے خشیت خوف والے لوگ توبہ کرتے ایک خشیت والے استغفار کرتے ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتے دن میں توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار نراز نہ ہو جائے وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے وہ معافی مہد حضرت رومی نے مثال دی ہے فرماتے ہیں ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پساند آگئی اس نے نکاح کر لیا بیس کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے روٹی دینے کے لیے کپڑا دینے کے لیے لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی ہر وقت روتی ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ آپ تیرا درجہ بہت بڑا ہے تو ہر وقت روتی رہتی ہے معافیہ ہی مانتی رہتی ہے ہر وقت کونسی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں کیا مانا کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گئے کہیں میرے سر کا سائی نراز نہ ہو جائے وہ کہیں بگڑ نہ جائے مجھے پتہ ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ نراز ہیں حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہیں مصطفیٰ نراز نہ ہو جائے حضرت عمر بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روت نہ جائے یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور مور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے اس لیے کہ رب الرسول کہیں نراز نہ ہو خوشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوں میں کہیں معاذ واپس ہے استغفار بندے کی اللہ سے صلاح کرا دیتا ہے بندے کی رب سے صلاح ہو جاتی ہے جب استغفار دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی نراز ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بید بھی بڑی کی تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر گے تیرا بھائی نہیں پتہ کیا ہوتا ہے صرف معافی نہیں ملتی ہاں ہاں صرف معافی نہیں چھوٹے نے بید بھی کر دی بڑے کو تکلیف ہوئی بات جب آگے بڑی نہ تو بڑے نے شکوا کیا جب لوگوں نے چھوٹے کو سب جایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا ہے ادھر دیکھو میری درم جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو میرا معاف نہیں کرتا بڑا رو بھی پڑتا ہے بڑا رو بھی پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور توں اممہ کے پاس اکٹھے بیٹھتے ایک باب کی موٹر سائیکل پر اکٹھے بیٹھتے تیرا اور میرا رشتہ اتیار تُو نے یہ کیوں وہ جو آنسوں نکلتے ہیں نا وہ دھرد ہوتا ہے وہ کیف ہوتا ہے وہ سوز ہوتا ہے وہ لذت ہوتی ہے وہ پیار ہوتا ہے رب کہتا ہے تم معافی مانگ انہو کان غفارہ تم معافی مانگ میں تجھے معاف بھی کروں گا تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا تجھے نواز دوں گا تجھے عطا کروں گا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا کہت پڑ گیا بارش نہیں ہوتی ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے ٹاک شو ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی پھر اس پر یہ ہوتا ہے کہ دھوہ بڑا چڑ گیا ہے حالات بڑے خراب ہیں فلان ایسے ہو گیا کہت کا ہم تو اس باب تلاش کرتے رہتے ہیں نا فوق بہت زیادہ ہے فلان چیزہ ایسے ہے فلان چیزہ ایسے ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے جو برا بچاتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے ہیں حالہ حضرت فاضل ابریلوی رحمت اللہ علیہ کے سام پاس ایک مولانا محمد حسین آئے وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے تو حالہ حضرت نے فرمایا کہ ستاروں کا عساب لگا کہ دکھاؤ بارش کب ہوگی کیا نہیں لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی تو حالہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے کہنے لگا کہ بہت تو ٹھیک ہے پر میرا علم وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹ ٹو سین شاہ صاحب نہیں کھلنے ہوتے پھر بارش کب آئے گی اور اس کی طرف نہ دیکھ مسلے پہ بیٹھ مہربانی کار مسلے پہ بیٹھ اللہ کی بارگاہ میں آذر ہو اسے ماں بھی مانگ اسے منع تاکہ وہ رحمت کی بارش کہتا ہے تو حالہ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات تو کہے اللہ چاہے تو بارش ابھی لیکن یہ جو آڑ گئے ہیں نا بیچارے یہ آڑی گئے ہیں یہ جہاں علج گئے ہیں وہاں یہ لوگ علج گئے ہیں تو حالہ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوگا گھڑی پہ کہنے لگا جی بارہ تو حالہ حضرت نے گھڑی گھمائی اب کیا بانج گیا کہنے لگا چار بانج گئے فرمانے لگے بانج گئے نا چار کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھمہ جو دی ہے فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھمہ دیتا ہے اللہ بھی ستارے گھمہ دیتا ہے بارہ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک تو مہینہ نہیں ہو سکتی اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی لحاج ہے جو آڑ دیو جائے اس کے لئے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ اَقَالُوا سَلَامَا اسے سلوٹ کرو دور سے اسے کہا تو جان اور پیرا کہنے لگا اگر ہو نہیں سکتی پورا مہینہ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا علا حضرت کا کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے سل اللہ علیہ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اس کی برکات حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے آؤ بھئے میدان میں اللہ کی بارگر میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں بارش مانگیں جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وہی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں ایک شخص ہے جس کو چالیس سال ہو گئے نافرمانی کرتے اس نے رب سے سلانی کی کتنے لوگ ہیں ایک اور چالیس سال سے وہ نافرمان ہے اس کو مجمع سے نکال تو بارش ہو جائے اگر ایک گناہ گائر کی وجہ سے بارش رکھ جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں جہاں تنہیاں خوفناک ہوں اور جہاں جہاں تباہی اتری ہوئی ہو اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑب کر گئے ہوں اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے تھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا اور لوگ فبتیاں اڑا رہے ہو مزاک کر رہے ہو تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا بارس ہے حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے بارس ہے ہاں ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم تچہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے لیکن یہاں تو خیریہ ان مان نہیں ورنہ میں اس پر جاتا تو کہا ایک بندہ ہے چالیس سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا دی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیکٹ ہو رہی ہے پتہ چلتا ہے نا اسے بھی چل گیا پتہ اب اندر ہی اندر رونے لگا اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے مجھ میں اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استقفار دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے اور ہے ادھر والے کو بھی کہیں حجوب میں غم میں بھی توہینے زبط غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی حجوب میں غم میں بھی توہینے زبط غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نم ہوئی روئے بھی پر کسی کو آن سنی دیکھنے دیئے اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا تو تو معاف کرتا ہے پردہ پوشی کرتا ہے اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے لوگ نہیں معاف کرتے اے اللہ یہ میری خوویاں بھول جائیں گے میری خامیوں پر بات مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا فضل فرما حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کریں نکلتے پھر تڑپا خداوندہ مجھے بے آبروں نہ کر یہ ذلت اور رسوانیہ یہ نہیں برداشت ہوتی اللہ درگزر فرما حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا بتاؤں کون ہے اب تو تڑپ گیا کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں آئندہ نہیں کرتا آئندہ نہیں کرتا یہ لفظ ادا کیے بندہ کوئی بھی نہیں نکلا رب کریم نے بارش عطا کر دی تیز بارش یا برسی نہ تیز بارش لوگ تو نہیں دیکھ کے دوڑ گئے تو حضرت موسیٰ نے لے گا یا اللہ مجھے بھی بتا تو انہیں کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی تو نکلا کوئی بھی نہیں بارش ہو گئی ماجرہ کیا ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلاح کر لی اس نے مجھ سے صلاح کر لی اور امام غزالی نے لفظ لکھے ہیں حضرت موسیٰ نے پوچھا حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے پوچھا کہ اللہ مجھے اس کا نام بتا دے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا جب پاپی تھا تب نہیں بتایا جب مجرم تھا تب نہیں بتایا اب کیسے بتا دوں فرمایا اس کی میری صلاح ہو گئی ہے اور فرمایا جو بھالش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اس ہی کی وجہ سے ہوئی ہے یہ بھالش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی اس گناہگار کے سبب سے اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزاریں مسلے پہ بیٹھیں میرے صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں تو فرماتے آج رات مسلے پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا میں بھی بات کروں گا بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے گھنی نہیں کرے گا اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی استغفار کریں کسر سے کریں زوق سے کریں مسلہ آباد رکھیں ہر شے دیکھو نا اس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے اس طرح آباد رہتا ہے ہمارے دیگر معاملات اگر مسلہ نانا آباد رہے تو روح بیچین رہتی ہے طبیعت بے قرار رہتی ہے انسان میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں ایسے کسی کو کوئی خبر کہ چھے چھے فون اٹھائے ہوئے ہیں ایسے جیسے دسٹرم ہو گئے ہیں منٹلی دور پر وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے کبھی سارے موبائل بند کر کے سارے بچے اور چیز سائیڈ پہ کر کے مسلے پہ بھی آنا چاہیے اور مالک تو بڑے قریب ہے اللہ تو بڑے کنزل مالک کی حدیث سنا کے بعد سمیٹھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں بڑا مالدار تھا تو پھر اس پہ گربت آگئی جب گربت آئی تو رو پڑا کہنے لگا اللہ میں غریب ہو گیا وہ میری مدد فرما میں نے بڑی نافرمانی کیا تیری مالدار جب تھا تو بڑی موجھ یا اللہ میری بڑی نافر اب نہیں کروں گا مجھے مجھے اس گربت سے نکال تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے تو فرشتے کنجلے کہ یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا در کے نہیں آیا یہ تو الچ گیتاب آیا ہے یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں جتنا گربتوں سے مازالہ ڈرتے ہیں یا اللہ یہ تم وہ الچ گیتاب آیا ہے تو اللہ نے فرمایا پتا مجھے بھی ہے لیکن آ تو گیا ہے نا چلو دے دو تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے تم دے دو اسے دے دیا جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اخو وہ تو میں نے میں نے اس طریقہ سے استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الٹ گیا پھر کردے چڑ گئے پھر سارے علاق کردے میں نے لگا یا اللہ آپ نہیں کرتا اب معاف کر دے ستر دفعہ توبہ کی اور ستر دفعہ توڑی حبیبِ کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا آسانی تھی ستر دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ تو غربت آئی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا بیمار ہوا ہے تو آیا اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا ستر دفعہ توبہ توڑی ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا دولتیں بھی تھی آسانیہ بھی تھی دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں جب بولت جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا قریب ہے مجھے خالی نہیں لٹاتا تڑپ اٹھا آنسوں نکل گئے اٹھ کے مسلحے پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے آج یہ گربت کی وجہ سے نہیں آیا استقفاد کریں اس کے حضور حاضری دیں جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لو کہتے ہیں کہ ایک مہینہ میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے میں نے اب کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جانا ہے برف باری دیکھنی ہے سیر کرنی ہے دس دنی چھوٹیاں وہاں گزارنی ہے چلو سات چھوٹیاں وہاں گزار لو تین دن اپنے اللہ کے ساتھ گزارو روزے رکھو دن کو رات کو قرآن شریف پڑھو کلاو کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے نبی پاک کی نات کے لیے اذکار کے لیے مزرگوں کے لیے پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے آخر دعویان الحمدللہ رب العالمين